تیرے والے فادرہ کے سانوں hand نمچ جڑھایا ہے تیرے والے فادرہ کے سانوں hand نمچ جڑھایا ہے جگدے راجہ جگدے باچہ سچیا پریدہ پاپے دے پاپے دے آجا بے جن مشکل کوئی سانو دل بل لاتے دے آجا بے جن مشکل کوئی سانو دل بل لاتے دے آجا بے جن مشکل کوئی سانو دل بل لاتے دے آجا بے جن مشکل کوئی سانو دل بل لاتے دے آجا بے جن مشکل کوئی سانو دل بل لاتے دے آجا بے جن مشکل کوئی سانو دل بل لاتے دے سوڑی سادا سرانا دل بل لاتے دل بل لاتے دی سوڑی سانو دل بل لاتے دے آجا بے جن مشکل کوئی سان چلو دل بل لاتے دے کہ جد میں یوسفی چولا پایا ہویا انہیں اتاوانے کہ جد میں یوسفی چولا پایا ہویا انہیں اتاوانے کہ جد میں یوسفی چولا پایا ہویا انہیں اتاوانے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ نعرہ حضرت خواجہ پیر محمد یوسف نقشبندی مجددی محروی مرکزی امیر تحریک دعوت ذکر فکر پاکستان آپ کا روحانی بیٹانی بیانشی شوہ جاتا ہے بیانشی کے آگاہ میں گزارش کروں گا ہر دوست کفا موبائل فون ہے تھوڑی دل کے لیے اپنے اپنے موبائل فون کے رنگ ٹون کو بند کر دیں تاکہ دورانے میں آپ آباب کے موبائل فون کے رنگ ٹون بجھنے سے بیان میں خلال واقع نہ ہو سبھی عباب باباد بلد کلمہ پاک کا جو پشنو کیجئے اب ظلو ذکر اکرام ظلو ذکر اکرام ظلو ذکر اکرام موسیقی 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 اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میراج کی شب جب میں نے جنت کی سیر کی نا اللہ وہ کتنے کوشبخت ہیں جو حضور کی باتیں سن کے کوش ہوتی ہیں اور میں آپ دوستوں سے بھی خدارش گھوں گا آپ نے جتنا بیان سننا ہے توجہ سے سننا ہے پھر اس بیان کو آگے لوگوں کو سنانا ہے کیونکہ لوگوں کے مزاج جو ہے نا وہ کچھ کے کچھ ہو گئے آج ہماری قوم کو گالیاں اچھی لگتی ہیں غیبتیں اچھی لگتی ہیں چوگلیاں اچھی لگتی ہیں بہتان تراشیاں اچھی لگتی ہیں جو بندہ پسند نہیں نہ آتا نیڈٹے اس کے اقلاع اتنی بکواس لوگ کرتے ہیں کہ بیان سے باہر اور جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا آپ یقین کریں وہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور میں بکا عاشق رسول ہوں میں مسلمان ہوں جبکہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون من صلی اللہ علیہ وسلمون مل لے سانے و یادے لے فرمایا مسلمان کون ہے میرے آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے اللہ علیہ وسلم سانگے لبر جو ہیں وہ دوسری فارٹی والوں کو گالیاں لے رہے تھے آپ ماشاء اللہ نیٹی سمال کرتے ہیں آپ کے پاس سمارٹ فون ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح بیبودگی کا مظاہرہ ہے پھر وہ ایک فارٹی کے اندر جو لیڈیز کینڈیڈیٹ ہیں اس کا وہ مزاگ وہ طبعہ پھر دوسری فارٹی والے اس کے خلاف طبعہ اور پھر ہم خوش ہو کہ اس کو آگے شیئر کرتے ہیں اور پھر جب ہم بیٹھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کدھا ہوں تھی منجی ٹھوک شک نہیں ہوگی کیسا انہیں بڑھایا ہے تو اسی فرانی پوسٹ میں کی وہ کہندر نہیں میں نہیں بھی کہ ہوئے 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 انہیں تھی تن کے راکھ دیتا ہے ہمارا مزاج بڑا عجیب ہو گیا ہے اور ہمارے مزاج میں لگتا ہی کہ ہم امت رسول ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سبق ہے نا وہ ہمارے سیاسی لیٹران کا مزاج نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سیرت ہے وہ ان کا منشوری نہیں ہے یقین جانا جانا ہے اور رب کریم فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ رُسْوَةٌ حَسَنَا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے بلے کوئی آپ کا لیڈر ہو آپ کی کنٹری کا وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو فرمایا اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی دنیا کا لیڈر ہو جائے تو اس کی سیرت اور صورت میں کہیں نہ کہیں کوئی کم ہی کوئی جھول ضرور ہوگی اور بگر ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جو صورت اور صورت میں عتم ہے مکمل عمد کامل ہے اور اس لیے اللہ کریم نے ارشاہ فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا جاناں ہوا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہتری نمونہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حضور نے کیا فرمایا فرمایا مِیٹھا بولا کرو وقولوا لِنَّا سِ حُسْنَا حضور فرماتے ہیں مِیٹھا بولو فرمایا خیرُنَّا سَمَنْ يَنْبَعُنْ نَاسِ لوگوں میں اچھا خون ہے فرمایا لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دے سبحان اللہ اللہ اور مسلم کون ہے المسلم من صلیم المسلمون ملے سانی ویادی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے نہ تو ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے نہ کوئی ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے دیر جالیاں دیر چگلیاں دیر بھیبتیں دیر بوتان سراشیاں او دیمان او دی فلانی آئے 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 اور پھر اگر کئی بندہ بات کرے تو اکتم میرے سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں جو عاشق رسول ہے خدا کی قسم اس کی صورت اور صیرت میں صیرت مصطفیٰ جھلگ دی ہے اللہ 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 رسول اللہ فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا نا اللہ تو جنت میں میں نے ایک نہر دیکھی میراج کی شب جنت کی جب میں نے سیر کی تو جنت میں میں نے ایک نہر دیکھی فرمایا اس نہر کا پانی دون سے زیادہ سفید تھا شہ سے زیادہ میٹھا تھا برد سے زیادہ تھنڈا تھا تو فرمایا جبریل کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ یہ نہر کیسی ہے یہ نہر کیسی ہے اندر نصیب ہوگا جنہوں نے رجب کے روزے رکھے گا اللہ 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 یعنی جو رجب کے روزے رکھے گا پہلی بات ہے کہ وہ جنت میں جائے گا جنت میں جائے گا تو نیر رجب کا پانی پیے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا اور پھر جنت میں جا کے اس کا پانی پیے گا جس کے بارے میں میں نے ابھی حدیث آپ کی نظر کی ہے گو سبحان ہے اللہ اللہ ہم ہمارا یہ رجب کا سارا مہینہ الیکشن کی کمپین کی نظر ہو گیا دے وہ اس کو گالیاں تو دے اس کو وہ تو وہ اس کو تو وہ اس کو سارا مہینہ ہمارا اس کی نظر ہو گیا ہمیں پتہ نہیں کہ کون سا برکت والا مہینہ مزر ہے آپ یقین کریں کہ آج بھی اہلِ عرب رجبی مناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے واپس آئی یہ چھوٹا موئزہ نہیں ہے ہر نبی کو اللہ نے موئزہ عطا فرمائے مگر یہ موجزوں میں بہت بڑا موجزہ ہے میراج کا کہ جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اللہ نے ہر نبی کو میراج عطا فرمایا ہر نبی سے کلام ہر نبی کو دیدار اور اس کو اس کی شان اور پساد کے مطابق اللہ نے میراج عطا فرمایا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب کریم میں عرشِ اولا پہ دیدار اتا فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نارے نسانت نارے نسانت نارے خلافت نارے احضاری اللہ بلو سبحان اللہ سبحان اللہ آہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرماتے ہیں میراج کی شب میراج کی شب حضور جا رہے ہیں تو جنت کے اندر چلنے کی جب آواز آئی قدموں کی آہٹ نحسوس ہوئی تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کہا جی یا رسول اللہ فرمایا یہ آواز کیسے ہیں عرض کی یا رسول اللہ یہ آواز یہ تو آپ کے غلام بلال حبشی کے قدموں کی چاپ ہے فرمایا وہ تو مکہ میں ہیں عرض کی یا رسول اللہ وہ مکہ کی گلیوں میں ذکر کرتا فکتا ہے اس کی آواز چندت کی گلیوں میں آرہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 بلال حبشی مکہ کی گلیوں میں ذکر کرتے بھرتے ہیں اور آواز جنت کی گلیوں میں آرہی ہے اللہ اکبر جنت کی کیا پہار ہے اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ سب کو جنت عطا فرمائے اوہ اے اے اجھے یقین جانو جنت کے اندر بندہ جو مانگے گا نا جنت ہی رب پریم اس کو وہ عطا فرما دے گا جو مانگے گا اب بندہ اکیسی طور میں بیان اگر سنا کہ جو مانگے گا اس کو مل جائے گا اور بندہ یہ سوچے کہ چلو جو وہ پٹھییں دعایں یہاں مانتا ہے وہ سمجھے کہ شاید وہاں بھی میں مانگو کا تو بھی رکام ہو جائے گا اور وہاں بندے نے پٹھی دعا نہیں مانگے نہیں جنت میں جانے سے پہلے اس کا سافٹ ویئر چینج ہو چھکا ہوگا نہیں سمجھے جیسے کوئی کینڈیٹ بہادنی نہ مانگا تو اس کو اٹھا کے پھر اندر لے جاتے ہیں تو اندر جا کے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو اس کا سافٹ ویئر چینج کر دیتے ہیں جب وہ باہر آتا ہے تو کینڈل سب اچھا ہے پہلے اوڑ اوڑ کے گالییں دیتا ہے باہر جب اندر سے باہر آتا ہے تو کہتے ہیں سب اچھا ہے تو پھر اس کو پڑھ لکھی افراد نے زبان دی ہے کہ اس کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا جب کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو اس کا سافٹ ویئر سارا چینج ہو چکا ہو گا وہ جو یہاں مانتا ہے نا کہ ملی اے دے دے او دے دے انج کر دے انج کر دے اور وہ وہ چیزیں مانتا ہے اللہ سے جو نہیں ماننی چاہیے وہ چیزیں مانتا ہے جو لوگوں کو بندہ بتانے بھی شرماتا ہے تو بندہ یہ سمجھے جنت میں مانگو گا کہ وہ مجھے مل جائے گا نہیں سافٹ ویئر چینج ہو چکا ہوگا جنت کے اندر جنتی وہ مانگے گا جس کو اللہ اس کا رسول پسند کرتا ہے سبحانہ سبحانہ اللہ سبحانہ جنتی جو مانگنا اس کو مل جانا ہے اللہ تو احباب بیرے نبی سبحانہ نے فرمایا کہ جو رجب کی روزے رکھتا ہے روزہ کیا ہے فرمایا ایمان ایمان والوں تم پر روزے فرز کیے جیسے کہ تم سی پہلی قوموں اور فرز کیے گئے اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ تمہیں تقوی کی دولت ہو یہ سر آجائے آباب تقوی بہت بڑی دولت ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا انہا اکرم اند اللہ اکر کم کہ بے شک اللہ کے نظیق اللہ کے نظیق تم سب میں سے قریب تر ہو ہے کون سا کہ جو تقوی میں بلند در ہے سبحان اللہ روزہ لکھ لیا آج کل موسم بہت اچھا ہے ان دنوں میں آپ کو بلکل فیل ہی نہیں ہو نا مجھے روزہ ہے صبح آپ سہری کر لیں دن آپ کا گزر جائے گا ایسے مفتے میں سواب ہے اور روزہ کا معمولی سواب چھوٹے بڑو حضور کو غور سے سننا روزہ کا ایک روزہ کا معمولی سے معمولی سواب یہ ہے کہ روزہ دار جب افتار کرتا ہے رب کریم یک لخت اس کے پچھلے تمام گناہ حکم افرما دیتی میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ رجب اور رجب کی وہ نہر نہر رجب اور اس نہر کا پانی کس کو ملنا ہے جس نے رجب میں کیا رکھ کی بلا میں نے بتایا نا کہ ہم نے الیکشن کمپین کے اندر ہم یاد نہیں رہا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے یہ بیراج کا مہینہ ہمیں ہو جی اگلا مہینہ ہمارا گاریوں میں گزرے گا پھر سان زنی میں گزر جائے گا اور پھر ہم پھٹتے روتے ہیں کہ ہماری لومے نہیں چل رہی بجلی کا بیل گیس کا بیل ہمارا تیرے معاملے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں تیری روزی روٹی کا پھئیہ کیسے جل سکتا ہے جب تونے رب کو یاد نہیں کرنا تیری تنہ دستی ختم نہیں ہو سکتی تیرے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے تیرے رزق میں فراغانی نہیں ہو سکتی تیرے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی کیونکہ تیرے رب کو یاد نہیں کرتا اور خدا کی قسم اس ماحول میں بھی جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اتنا اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ خوشحاد ہیں اللہ نے ان کے تھوڑے رزق میں بھی برکتیں عطا کی رجب کا مہینہ ختم ہونے والا میرے بھائیو میرے بزرگو میں دعویٰ کے فکر دوں گا کہ کل کا روزہ رکھ لو اگر ایک روزہ بھی ایک بھی میسر آ گیا تو چلو پورا رب رجب نہ سہی ایک روزہ ہی سہی ہو سکتا ہے یہی روزہ پسند آ جائے اور کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہم سب مل کر نیر رجب کا پانی پی رہے ہوں سبحان 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 میرے بھائیو میرے بزرگو پیارے پیارے بچو یہ مہینہ اینڈ پر ہے اور اس کے فوراً بعد شابان کا مہینہ کون سے بھلا اس شابان کے مہینے میں شب برات آئے گا اور شب برات بڑی مقدس رات ہے اور فرمایا میرے لبینے شابان شاری شابان میں مصطفیٰ کا مہینہ ہے اب اس کی برکت دیکھیں حضور نے اس مہینے کو خود سے منصوب فرمایا ہے اور اس مہینے میں ایک شب ایسی آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے اور شب برات کی رات کو جس کو ہم نے حلوے مانڈے کی عید قرار دیا ہم پوریاں حلوہ اس کے آرڈر دیتے ہیں اچھی بات ہے خیرات کرنی چاہئے مگر یہ حلوے مانڈے کے عید نہیں ہیں کچھ لوگوں نے اس کو بم برود کی عید قرار دیا کہ اس شب میں آتش بازی بم پلاس ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر بڑے خوش ہو کی ہم بتاتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ آتش بازی کا مزہرہ کیا میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ شب جو ہے یہ بم برود کی نہیں ہے خدا کی قسم یہ تو دم درود کی شب ہے یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں رب کریم فرشتوں کو فرماتا میری کرسی کو پھاؤ تو کرسی بدہ جتنی بدنی ہے یہ میری کرسی انہوں نے پکڑی دی دو دوستوں نے اور پکڑ کر اس کو ایڈیسٹ کیا تو اگر ایک بھی اٹھا سکتا اس کا کوئی بدن نہیں ہے رب کریم کی جو کرسی ہے فرمایا واسعہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے منوہ اے مطبا اے کترہ حدیث بیان کر رہے ہو سکتا کوئی بات تیرے دل میں کھر کر رہے حضی تیرے کو پہر دوڑی مکڑ لے ماں بیان دیں اچھا بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ بولو بولو سبحان پھر بولو سبحان اللہ دائیں آج بلند کر کے بولو سبحان اللہ سچات ہے نا کوڑے کوڑے سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اے لاز جیکٹ ڈالے پہ جاؤ ہی تھی منٹ پاس اندر پڑ گیا پھر منٹ پاس پاس آگے آئے آئے کیا پیان کر رہا تھا میری کرسی کو اللہ فرشتوں کو فرشتوں میری کرسی کو اٹھاؤ فرشتے کرسی کو اٹھاتے ہیں شب براد کو میری کرسی آسمان افل بنے جاؤ فرشتے کرسی کو اٹھا کے ستھتر ہزار فرشتے کتنے ستھتر ہزار ستھتر ہزار فرشتے کرسی کو بھا کر آسمان افل پر لاتے ہیں اور رب کریم اس پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اپنے دست رحمت دراز کرتا ہے اللہ ہاتھوں سے پاک پاؤں سے پاک آنکھوں سے پاک کانوں سے پاک سر سے پاک مگر مخنون کو سمجھانے کے لئے یہ اشارے دیتا ہے تو اللہ دست رحمت دراز کرتا ہے دست کہتے ہیں ہاتھ کو رحمت کا پریشتوں کو اعلان کرو مالک کیا اعلان کرے اے کوئی بد وقت جو مجھ سے خوش وقتی کی بھیق مانگے میں اللہ اسے خوش وقت فرما دوں اے کوئی بے رزق مجھ سے رزق کی بھیق مانگے میں اللہ اس کو رزق عطا کر دوں اے کوئی بیمار مجھ سے شفاق کی بھیق مانگے میں اللہ اسے شفاق فرم دوں اے کوئی تنگ دست اسے نجات مانگے میں اللہ اسے نجات فرم دوں اور اے کوئی ایسا جو میں مجھ سے میرے حبیب کا قرب مانگے میں مستفی س س شب برات کی رات کو فیصلہ ہو رہا ہے پرشتو جی مولا لکھ دو مولا کیا اس شب میں کس کس کو مرنا ہے اللہ حب بندے کو بتائیں گئی کوئی اس کی تو شادی کی تیاری ہو رہی ہے کوئی پالی کوئی اس کی تو اچکل خریدی جا رہی ہے مارکیٹ سے کوئی اس کے لیے تو کلہ خریدہ جا رہا ہے کوئی اس کے شادی کار تک کسیم ہو رہے ہیں اس کو بتا ہی نہیں اوپر سے فتہ کٹ گئے ہیں اس لیے بچی کو نہیں بتا جس نے دلن پرنے کی وہ تیاری کر رہی ہے مگر اس شب میں فیصلہ ہو گیا کس کس کو مرنا ہے پورے ایک شب برات سے لے کر دوسری شب برات تک پوری لیسٹ جو ہے وہ رب کریم لکھوا دیتا ہے اور پھر یہ بھی لکھواتا ہے کس کے ہاں بیٹا ہوگا کس کے ہاں بیٹی ہوگی زبان ہے شب برات میں لکھا جاتا ہے کس کس نے عمرہ کرنا ہے کس کس کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہونی ہے علی لوگو اتنی بڑی شب کہ اس کی رحمت جوش میں ہے اور فرشتے بار بار اعلان کر رہے ہیں اور وہ اللہ دست رحمت دراز کر کے بیٹھا ہے کہ مانگو مجھ سے دیکھو میں نے حادت جنوب میں کہا یا اللہ فرشتے تو اعلان کر رہے ہیں مانگو رزق مانگو تنگ دستی سے نجات مانگو پریشانی سے نجات مانگو مجھ سے اولاد مانگو مجھ سے رزق مانگو مجھ سے قرب مانگو مجھ سے تیدار مانگو تو اللہ فرماتا ہے میں دے دوں گا وہ تو وہ اعلان کر رہے ہیں وہ ہاتھ کس وہاں سے لمبا کیتا ہے کہ اندر لمبا کر کے بیٹھا یہ تم میں یاد کریں گا چون میرا موقع مل جائے گا دیں گا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے لسانت نارے لسانت نارے لسانت نارے خلافت نارے احبار احبار اچھا بلا سبحان اللہ سبحان اللہ اے بابا ای بلا کہا تھا ہاتھ کھلے کر کے بیٹھا ہی یہ ہو سکتی تھے پھر دعا کے افیق کرتا ہے وہ بندے کو افیق دیتا ہے تو یہ بہت بڑی شب ہے اور اس شب میں مخلوق کو چاہیے تھا سجدہ کرتی نفل پڑتی صلاة و تصویح پڑتی ذکر ادار کرتے مسجدوں کی رونکوں کو دوبالہ کرتے ہاں میں نے بچپن میں دیکھا ہے مسجدوں میں بڑا رش ہوتا تھا مسجدوں میں لوگ اللہ اللہ کرنے جاتے تھے گھروں میں بچیاں قرآن پڑا کرتی تھی سورہ یاسین تبارک اللہ بیاد الملک کی تلاوت ہو رہی ہے چھوٹے بڑے بڑے عبادت کے اندر مشغول ہوتے تھے اجتماعی صلاة و تصویحوں کی انتظامات بوا کرتے تھے افسوس اگر افسوس ہماری نوجوان نصف کو ڈی ٹریک کر دیا گیا اب ہماری نصف صرف گالنگوں پہ چلی رہی ہے اور وہ کارٹون بنانے میں تمہیں دیئے یہ لیڈر ہیں ہمارے جنہوں نے اس قوم کو ڈی ٹریک کر دیا یہ لیڈر ہیں جنہوں نے اطاف خدا اور اطاف مصطفیٰ سے اس عمد کو اس قوم کو تور کر دیا یہ لیڈر ہیں ارے لوگوں یہ لیڈر نہیں ہیں تمہارا لیڈر وہ ہی ہے جو تم کو غلام مصطفیٰ بنا دے ہاں 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 ان ساتوں نے تو اخلاقیات ہی نکال دی ہم لوگوں کو عدد سے فارد کریں گے اور وہ کہتے ہیں اونچل اونچل کے گالیاں دو تم لڑو تم مرو تم کیوں نہیں مرتے ہی آئے لڑتے کیوں نہیں گالیاں کیوں نہیں دیتے خدا کے لئے ان ایسے لوگوں کو نہ دیکھو تم نے اگر دیکھنا ہے تو اپنی نبی کے فرمان کو دیکھو سبحان اللہ اللہ اتنی بڑی شب تھی شبہ برا اور اتنی بڑی شب میں ہم آتش واضی میں مشہول کھڑن کھڑا اور بار سور شرابہ اللہ اللہ مسجدیں خالی شیطان خوش اور رحمان دیکھ رہا ہے کہ کون سا میرا بندہ آتا ہے بستی کا کوئی ایک بندہ بھی آ جاتا ہے اس کی رحمت کو جوش آتا ہے اس کی جھولی کو مرادوں سے پر دیتا ہے اللہ سبحان لوگوں صرف ہم نے خود عبادت نہیں کرنی ہم نے لوگوں کو عبادت کی تعاویٰ نہیں ہے ہم نے غافل امت کو جگانا ہے فرمایا کن تم خیرہ امتن اخرجت لینا سے تامرونہ بالمعروفے وطن ہونان المنکر فرمایا کن ایک بہترین امت ہو اس لیے بہترین امت ہو اس لیے بہترین امت ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو تم برائی سے روکتے ہو اور جو نیکی سے نیکی کا حکم دے برائی سے روکے آدم سے لے کر مصطفیٰ قصر کی امت تک تمام امتوں میں وہ افضل و آلہ بہتر و نیتر ہے اس لیے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے لوگوں کو دعویٰ دے جو رجب کی طرف عبادت نہیں کرتے ان کو مائل کرتے جو شابان کی قدر نہیں جانتے ان کو لوگوں مائل کرتے خدا کے لئے اپنی بیوی بچوں کو عبادت کی طرف لاؤ اللہ کی بندگی کی طرف لاؤ اللہ کی عبادت کی طرف لاؤ اس کی اطاعت کی طرف مائل کرو انہیں کہ خدا کے لئے اپنے قلب سیعہ کو قلب منور کرو اپنی روح کو پاک کرو اپنی گندی سوچ کو تھی کرو لوگوں کو پکڑو محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ اخلاف کے ساتھ اپنے آلہ فردار کے ساتھ خدا کی قسم اگر آپ کی دعوت پر ایک غافل بندہ زاکر ہو گیا ایک بے نمازی نمازی ہو گیا ایک بد عقیدہ خوششکیدہ ہو گیا ایک بندہ ایک گناہکار تائت ہو گیا ایک آشے کے فضول آشے کے رسول ہو گیا تو سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا خرید سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کے خریداروں میں شامل ہو جاؤ خدا کے لئے اس دعوت کو عام کرو خدا کے واسطے سوئی امت کو جگاؤ قیامت کے دن پوچھا جائے میرے نے فرمایا قل مکم سائے رائے تم میں سے ہر ایک نگران ہے اس کی نگرانی کے اندر جو بھی ہے اس کی بابت اس سے پوچھا جائے میرے اندر کسٹڈی میری بیوی ہے میرے بچے ہیں میرے بہن بھائی ہیں میں اگر کئی جاب کرتا ہوں کسی اچھی پوسٹ پر بیٹھا ہوں میرے اندر جتنا سطاف ہے وہ میرے اندر کسٹڈی ہے فرمایا اس کے بارے میں تیرے سے پوچھا جائے اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تجھ سے پوچھا جائے وہ اطاعتِ خدا نہیں کرتے تجھ سے پوچھا جائے وہ اطاعتِ مصطفح نہیں کرتے تجھ سے پوچھا جائے وہ نیٹ پہ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں کارٹرول بنا رہے ہیں لوگوں کی اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں لوگوں کو بے عدد کر رہے ہیں لوگوں کو خدا کی اطاف سے روک رہے ہیں کہ تجھ سے پوچھا جائے گا تو یہ کہیں نا کہ میں بری و زمہ ہوں میں نے تو نہیں کیا یہ تو میرا جو ملازم ایمپلائی ہے یہ کام کر رہا ہے میں نے نہیں کیا یہ میرے بچے نہیں کیا ہے فرما ہے کل لوگم رائے ہیں با کل لوگم مسئول ہوں انکرائی آتی لی تو بری و زمہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ یہ تیری انڈرکسٹڈی ہے یہ تیرے زیرے نگرانی ہے آج تو مسجد کے مولوی صاحب کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ کہتے ہیں پھر میری ڈیوٹی اللہ اکبر میرا کام ہے نماز پڑھانا میں نماز پڑھا آگے چلا گیا میروں کی میری برانوں پہ پڑھے نہ پڑھے میری بلا سے کوئی نماز پڑھنے آئے نہ آئے مسجدیں خالی ہو گئی قرآن پڑھنے کوئی تلاوت کرنے بھی آزامیں ہیں مسجدیں ہیں کوئی نماز پڑھنے والا تھا ایک وقت کہتا تھا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا قرآنہ پاپی کھا برسوں میں نمازی بننا سکتا زندگی گدارتا ایک گھر کے اندر نونوں دس دس افراد ہیں لوگوں ایک بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے سفید والوں گے نماز سے پارے گا آستانوں پہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے دربار بنا دیئے دربار کا مجادر نماز نہیں پڑھنے آستانوں پہ بیٹھنے والے کتنی نشین نماز سے پارے گا وہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو ایک ایکسٹرہ ملہی المولوی کا کام ہے مولوی کا کام ہے ارے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیرے میرے نبی میں یہاں تک فرمایا فرمایا قائمی پہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈا گیا ہے سبحان اللہ نارے تکبیل نارے رسال نارے رسال نارے احبار نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈا گیا کتنے کوشبخت ہے وہ امت ہی تو اپنی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے تم چاہتے ہو میری نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی چاہتے ہو اے لوگوں سرکار نے فرما دیا نماز پڑھنے سے نماز تم پڑھتے ہو میری آنکھیں بڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں سبحان اللہ اپنی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا خدا کیلئی دعوت کو عام کر رہا اپنے گھر کے افراد کو نماز کی دعوت دیا کر رہا دوگے کی نہیں دوگے اپنے دوستوں کو دعوت گلی محلے میں دعوت ہو تم جہاں ہو خدا کیلئے نیکی پھیلاؤ دعوتِ ذکر و فکر پاکستان کا یہی پیغام ہے دعوتِ ذکر و فکر پاکستان کی تحریک ایک عالمی تحریک ہے اور اس کے زیرے اکمام پاکستان بھر کے اندر فارن کنڈیز کے اندر ہوں پرور استعمال ہوتے رہتے ہیں اور دعوتِ ذکر و فکر کا یہی میسج ہے یہی ان کا منشور ہے کہ نیکی پھیلاؤ نماز کی دعوت دو ذکر کی دعوت دو روزے کی دعوت دو اطاعتِ خدا اور اطاعتِ مصطفیٰ کی دعوت دو اور دعوتِ ذکر و فکر کا منشور اور پیغام ہے کہ تمہاری دعوت پر اگر ایک آفر زاکر ہو گیا ایک بے نمازی نمازی ہو گیا ایک بندہ ایک گناہ گار تائب ہو گیا تو سمجھو تم نے اللہ سے جنت کو خرید لیا سبحان اللہ اور پہ حمد تعالی سال ہر مختلف مقامات پر ہمارے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں اور سال کے بعد ایک ہمارا سالانہ روپرور اجتماع ہوتا ہے اور اس سال وہ سالانہ پروگرام دو مارچ کو ہوگا کونسی کریں گے بھلا دو مارچ پھر بتائیے دو مارچ پھر بتائیے دو مارچ پھر بولو دو مارچ دو مارچ پھر بھلا میں آپ کو دعوت دوں گا اس سال میرے پاسدنو تشملے کے آنے یہ سالانہ روپرور پروگرام ہے دیرہ دیرہ اللہ وآلہ ملتان شریف کہاں پر بھلک ملتان مدینہ تولولیہ ہے کیا ہے بھلک مدینہ تولولیہ ہے اور سرزمین ملتان مشہور ہے جہاں غوث بہاو لگا ذکریہ شیخ صدر الدین عارف بللہ حضرت شاہ اتن عالم حوری حضور سبحان اللہ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی بلو سبحان اللہ حضرت شاہ شمد سبحان اللہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ سوہ لاکھ ظاہر سوہ لاکھ فاتح ہر فتح علیاء اتن کے سرزمین ملتان پر ڈیرے لہتے ہیں آپ تشریف لے کر آئیں یہاں سے ہر سال دوست اپنے قافلے لے کر آتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس سال ضرور ہیں اور وہ اجتماع اشاقہ نے اشاقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے پاکستان کے باہر سے تشریف لے کر آتے ہیں اور ان کا کلور کام نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے آتے ہیں ایک روحانی منظر ہوتا ہے ایک روح کو غزا ملتی ہے اور آپ یقین کریں اس کے بعد جب استماعی دعا ہوتی ہے استماعی دعا کا یہ عالم ہے ایسے لوگ کے جن کی بیس بھی سال سے اولاد نہیں تھی بے حمد تعالیٰ اگلے سال جب آئے ہیں تو اولاد لے کریں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میرے آقا نے برمایا یز اللہ علال جمع اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے اور جب استماعی دعا ہوتی ہے تو رب قریر ضرور کرن کرتا ہے تو یہ اس سال یہ استماعی شابان میں آرہا ہے سبحان اللہ شابان میں شب برات کے بعد دو چار روز کے بعد انشاءاللہ یہ دو مارچ کو شابان کے مہینے میں یہ استماع ہوگا میں کمان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس سال اس مرکزی استماع میں ضرور با ضرور تشریف لے کر آئیں اور دوستوں کو دعوت دو یہ تحریکی میشن ہے یہ ہمارا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے بعد میں کوئی الیکشن کا اعلان کرنا ہے الیکشن والوں کی کمپین ختم ہو گئی پاکستان کو جو الیکشن ہونا تھا وہ پاکستان کا الیکشن پانچ سال کے لیے ہو گیا بھلے وہ اچھا ہوا برا ہوا بھلے وہ ٹھیک ہوا غلط ہوا جو ہوا الیکشن ہو گیا اب اگلے پانچ سال تک ویٹ کرو اور کمپین ختم ہو گئی اب لیکن جو ہمارا الیکشن ہے اس کی تیاری جاری ہے ہم بھی الیکشن کمپین کر رہے ہیں اور گلی گلی پوچھا پوچھا گاؤں گاؤں شہر شہر الیکشن کمپین میں لگے ہوئے ہیں وہ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم نے گزار دیا اسی کمپین کے اندر جو باقی زندگی ہے وہ بھی کمپین میں گزار دیا ہم نے تو آپ کا الیکشن کب ہوگا ہم وہ نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں نبی سے پیار ہے تو مجھے بورٹ دے دو میرا انتخابی نشان ہی ہے نہ 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 ہمارا جو الیکشن کے دے ہے وہ قیامت کا دن ہے اور قیامت کے دن ایک تف تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ سبحان اللہ وہ نبی کی جس کی شان میں سادھی کہے بلگن اولا بکمال ہی کشفت جاد جمال ہی حسن جمیعو خسال ہی صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او نبی کی جس کی شان میں جس کی شان میں بابا جی میرے علی شاہ تڑپ کر کہے مکچندر بدر شاہ شانی مد چمک دی لات نورانی کالی سلوہ دیات مستانی مخمورتی انمت بریان اس صورت لوں میں جانا کھاں جانا کھاں یا جانے جہانا کھاں سچا کھاں راب دی میں شانہ کھاں جس کی شان تھی شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ او نبی کی جگہ سبحان اللہ ارے لوگو آج ان دیکھے سبحان اللہ کہو ارے کلو پر مستفا دیکھ کر کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ ماہ جنہ لگا ماہ کنہ لگا ماہ سنہ لگا کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتا کھیاں کتے جا لگا سبحان اللہ نارے تکیر نارے نیسان نارے نیسان نارے نیسان واج مال مستفا خوبی کانا کتے کھلی تماتہ شاؤ یار سونے آ تیرے چیرے دی سان میں تک گل مکدی مکاما تو تے اینج بڑی ہے کیسا تو چانتا گیا ہے تو چانتا گیا ہے مولا بڑھانا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اے 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 اللہ اکبر شاعر کہے قد کاٹ سونہ تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی ساری سونے تے سجاوٹ کسے کرما بھاگی ماں نے نگدیا اے تیڑا مرضی اپنی مطابق بڑیا اکبر صبر نے بیکھو ادکارت کی بڑی ریجنال تصویر کی تھی اسینا جمینا موموڑ دکا محمد بڑا کے کل محمد بڑی ریجنال تصویر محمد بڑی ریجنال تصویر محمد بڑی ریجنال تصویر کیا شاعر کہت ہے محمد بڑی ریجنال تصویر پادہ موسیقی 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 مکچندر بدر شاکانی ہے مکچندر بدر شاکانی ہے مکچندر بدر شاکانی ہے موسیقی 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 کیا بات ہے میرا انشاء دیدار کر کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں وہ دن آجائے ہمیں بھی دیدار جیسے خدا کی کوئی سمممت کنبد قدرہ مدینہ دیکھ کے تو سبحان اللہ سبحان تا کرتے رہتے ہیں ہم تو دور کا نام سمم کے سبحان تا سبحان لگ کرتے ہیں نہ یہ جا سونہ دیکھا پیارا مدینہ یہ جا سونہ سبحان ہے ہم تو جب جب یہ دیدار تصیب ہوگا تو عالم ہی کیا ہوگا سبحان اللہ تو قیامت کے دیو ہے نا الیکشن ہونا ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ تشریف فرماؤں بھی بسری طرف شہطان اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ مجھے جس نے تیرے میرے رب کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں تیری مخلوق کو عمرہ کروں کا چہنم پہ دیکھوا ہے لیکن رب نے اسے فرما دیا تھا جڑے میرے رہے ہیں تیرے نہیں نور سکتے ہیں اللہ اور خدا کیا ہوں آج بھی جیل مصطفیٰ کی قلع جیل مصطفیٰ کی ہے اللہ اور خدا کیا منظر ہوگا یار قیامت کے دن حضور حمد کا جھنٹا لے کے کھڑے ہوں گے اور یقین جانا کدھر شفاق پتن کا بابا جب اس لے کے آرہا ہوگا کدھر سے عظام الدین اولیاء ادھر حضرت سابر قلی علیہ سوان ادھر سے جھولے لال کا نندر سوان تو ادھر حضرت شیف اپنے قادر جیلانی ادھر سے لہور کی داتا آرہا ہوگے تو ادھر سے عظمیر کے خواہ جاتے ہیں بڑا ایک منظر ہوگا اور آپ نے دیکھا ہے جب کوئی کینڈیڈیٹ جیتا ہے تو جیت کر پھر وہ کیا کرتا ہے اپنے سکوٹروں اور موٹروں کو نوازتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سلطی کر آپ بڑھیں گے تو بڑا کم کر دینا کہتے ہیں میں کتن دیر میں کتن کم امور کرنا تو سلطی کر نے جب جیتنا ہے تو قدالی کو تم شاکری بن جائج نہیں ہے یہ پکی ڈھکی بات ہے جید مصباہی ہے سوال اللہ سوال اللہ انہیں اتھے ہی رنائے اتھے ہی رنائے یہاں بھی دوار وہاں بھی یہ دوار یہاں بھی برباد وہاں بھی برباد یہاں بھی زلیل وہاں بھی زلیل یہاں بھی رسوہ وہاں بھی رسوہ یہاں بھی ناکام وہاں بھی ناکام اور خدا دیکھ سنو مدینِ علامہِ اللہ سبحان اللہ اللہ نے کسی کے چرچوں کا ذمہ لیا کمائے بارا پانا لاکہ ذکر مصطفیٰ تیرے ذکر کی بلندی کا ذمہ میں راب نے لیا راب نے لیا اللہ سبحان اللہ اللہ وہ نبی کا جس کا عظام میں ذکر تکبیعوں میں ذکر نماز میں ذکر درود میں ذکر سبحان اللہ اللہ اکبر تو قیامت کے دن جب میرے نبی کی جیتوں نہیں ہے نا تو آپ یقین کریں پھر حضور نے کیا کرنا ہے اپنی امت کی طرف اس کا راحت سے دیکھنا نا سبحان اللہ ارے جس جس نے امت مصطفیٰ ہٹھٹی ہوئی امت کو سیدھا راستہ دکھا دیا جس جس نے اپنی نبی کی خوافی امت کو ذکر کا راستہ دکھایا بے نماز امت کو نماز کا راستہ دکھایا برباد امت کو آباد امت کے خونے کا راستہ دکھایا خدا کی قسم مصطفیٰ کا جب امتیوں کے استماع کو تھیل کو افراد کو جب دیکھیں گے نا جس جس نے امت پر محنت دی ہوگی میرے آقا اس کو مسکرا کر دیکھیں گے جو مسکراہت سے دیکھا نا خدا کی قسم یہ ساری زندگی نہ سمجھو ملک ہے ملک سبحانہ سبحانہ ٹونڈا بیٹھے نا خالی سبحان اللہ نہیں چاہیتی اترو میند کرو کام کھتا کرو یہ وہ ہی کیونکہ ہے خود سوچو کہ تمہارا فیر کنٹری کنٹری جا کر وہاں کنٹری میں بیٹھتا نہیں ہے وہاں سے پھر بیٹھ بڑی جا کروں میں کام لوہوں میں جا کر تبلیگ دین کرتا ہے وہ اس کے ساتھی بلد برکن کیا کر دعوت دیا کر لوگوں کو پورا مہینہ گزر جاتا ہے ساتھیوں تم دعوت ہی نہیں دیتے آپ نے دعوت کا کام روک دیا ہے آپ میند نہیں کرتا آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھ کو یہ کہتا ہے وہ مجھ کو وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ کسی نے تمہیں پتر بھارے ہیں کسی نے تمہاری داڑی نوچی ہے کسی نے تمہیں گالی دیئے وہ ایک کرب اپنی اپنی ذات دیکھو اور ایک کرب ذاتِ مصطفیٰ دیکھو بھارے ہیں بھارے ہیں لوگ سنگ باری کر رہے ہیں پتسر کر سا رہے ہیں کان پہ بھی دھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تجھے کیا چاہیے عرب کی کسی لڑکی کو پسند دیا ہے تو ہمیں بتا وہ لڑکی ہم تیرے نکاح میں دے دیتے ہیں تو تجھے دولت چاہیے تو ہم ساری دولت کو کٹل کرتے تجھ کو دے دیتے ہیں تجھے بادشاہی چاہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرق پور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ تجھے ہم اپنے حکمران بنا لیتے ہیں تو جانتے ہو تیرے میرے نبی سب سے کیا فرمایا فرمایا مجھے حکمران ہی نہیں چاہیے مجھے دولت نہیں چاہیے مجھے کوئی لڑکی بڑکی نہیں چاہیے کیا چاہیے فرمایا جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ مصطفیٰ کرنٹی یہ دے دیا ہے وہ داخل جنہ جو بھی ہے سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ نعرے تطبیر نعرے نسانت نعرے نسانت سبحان اللہ یہ تحریکیں یہ مشن یہ باشائی کیلئے نہیں ہوتے ہیں یہ پیسے دولت کیلئے نہیں ہیں یہ اللہ کی رضا اور پشلودی مصطفیٰ کیلئے ہوتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر انہوں نے کہا کیا پکھر برسائے انہوں نے کہا چاہیے کام کرتے ہیں تجھے جو اللہ اللہ کرنی ہے ہجرے میں کر لیا کر ہمارے بنتوں کو برا مت کہے فرمینہ لا اکہا اللہ اللہ کسی بات کوئی لائے کے عبادت نہیں ہے تو پھر انہوں نے پتر بھی مارے کانٹے بھی پیچھائے جو جو تکلیف دے سکتے تھے انہوں نے دے دی لیکن میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی بات نہیں آئے قلمہ حق کو بلد دیا تو پھر اللہ نے قرمائے ازاجہ ورائیتنہ سید قلون فیدین اللہ دیکھا جب اللہ کی نفرہ شامل حال ہوئی تو پھر کیا ہوا فرمایا دین کے اندر خوجوں کی خوجے داخل ہوئے ہیں سبحانہ سبحانہ تو میرے دوستو میں دعویٰ تے فکر کرنے والا کسی پھٹھٹی ہوئی امت کو سیدھا راستہ بکھاؤ خدا کے لئے اپنا آپ کو بھی گناہوں سے بچاؤ لوگوں کو بچنے کی دعویٰ دو خدا کے لئے اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرو تیرے میرے نبیس نے فرمایا جو کوئی اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کی زمانت مجھ مصطفیٰ کو دے دے فرمایا مجھ مصطفیٰ سے جنت کی بشارت ہے دعویٰ وہ جنتی ہے وہ شخص جو اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرو تیرے زمانہ اگر آپ کی دعوت پر ایک ہی بدکار لڑکا یا لڑکی انہ سے جب بچ جائیں تو سمجھے تم نے اللہ سے جنت کو خرید لیا دعوتو اور لوگوں کو اور ان کو محبتوں کے ساتھ اخلاف کے ساتھ عالی کردار کے ساتھ دعوت ہو گالی گلوج کے ساتھ نہیں وہ آج ان شخص میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے دعوت کا کام دیری کی بنافقیت یہ نہیں ہے کہ بھئی حضرت صاحب معنی وباد آئیں گے تو پھر ہم نے آپ سے پوچھا جانا ہے آپ میں پوچھا جانا ہے مجھ سے پوچھا جانا ہے ہم ذبع وال سطحہ بیٹھے ہیں ہماری لڑکی ہے آپ سے پوچھا جائے گا خدا کے لیے دعوت کو عام کرو کرو گے کی نہیں کرو گے دعوت دو گے کی نہیں دو گے ہو گئی انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ آپ نے دعوت دینی ہے اور یہ رجب گزر گیا اب شابان ہے کوشش کرو کہ شابان ہمارا غفلت میں نہ گزرے گناہوں میں نہ گزرے پتاخوں میں نہ گزرے بیدات میں نہ گزرے خرافات میں نہ گزرے ہمارا شابان گزرے تو یادِ خدا میں گزرے یادِ خدا میں گزرے سبحانہ اور انشاءاللہ دو مارچ کو آپ نے ملکزی اجتماع کی پرکور تیاری کرنی ہے کریں گے کیا کیا جاتا ہے صبحانہ صوفی مقدس حضرت صوفی مقدس آپ سے اتطاع کرتے ہیں انشاءاللہ نشاتہ بات بڑی بات آئی گی بڑی بات بات کر سکت پاس صبحان اللہ نشاتہ بات اور چھوٹی بات دی پوری میرہ انشاءاللہ کوشش کرنگے کہ خرنے آلہ دی علیہ دا سبحانہ ایتے ہیں پہ انہوں خوش کر دیتے ہیں ایت خوشی دے موقع دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اشاقان مصطفیٰ صبحانہ جی عباس صوفی عباس صوفی عباس صوفی اللہ بڑی بات بڑی بات بات ترسی کر سبحان جی اور پیڑے دوسرے میں نہیں آئی آئی نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی نہیں سارا کافلہ سارے سیدھی کی سابتہ ہوتا ہے جی دسو سابتہ ہوتا ہے آئی نو کسی علاقہ سے علام عمدہ بات سے پیرہ والا جو یہاں سے انہوں نے بس لے کرانی ہے انجا اللہ آپ دوستوں نے ملکہ ان کے ساتھ آنا ہے بلکہ میں دوستوں کو کہوں گا کہ آپ نے پوشش کرنی اپنا اپنا حصہ ملانا ہے نیکی کے کام میں اپنا حصہ ضرور ملائے کریں یہ دوست اگر آپ کو کہیں کہ بھئی ہم آپ کو فری لے جائیں گے فری لے آئیں گے میں پھر بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو کہیں میرا حصہ ملاؤ وہ کہیں گے ہمارے پاس اسے بھی کوئی جائز قدم ہوگی ہے تمہاں جو آپ کہیں گے پینوں لوڑ کوئی نہیں مینوں لوڑے نیکی میں میرا حصہ ملاؤ اور زبردستی سے حصہ ملائے کرو اور خدا کی قسم اگر آپ نے نیکی میں اسی طرح زبردستی سے حصہ ملائے نا آپ سوچ نہیں سکتے اللہ کیا دے گا تیرے میرے نبیسوں نے فرمایا سقی اللہ کے قریب ہے و قریب من الناس لوگوں کے قریب ہے و قریب من ال جنہ فرمایا جنت کے قریب سبحانہ وہ آپ نے اپنے اپنے برپور حصے ملانے ہیں اور اس تمام میں شامل ہونا ہے نمازِ اصل تک پہنے ہیں کی امیدیں انشاءاللہ اپنے قابلے اصل کی نماز سے پہلے آپ نے پہنچنا ہے اور آپ اپنے قابلے اے ملتان شیف کے قریب تر روکھے دوستوں کو بزو کروانے ہیں آپ نے اور پھر آپ نے بہانہ ہے اصل وہاں پڑھنی ہے لنگر آگے کر رہے ہیں پھر اوپے پاسوں کی زیارت کرنی ہے اور انشاءاللہ کے قورنباد ایک نشاط اصل کے بعد ہے اس میں شامل ہو جائیں پھر مرگنے نشاط کو احراف کی صحیف صاحب پہنچ رہے ہیں اللہ علیہ وسلم یہ بھی گٹی لے کے آنے انشاءاللہ صحیف صاحب جبتی والے دوست ہیں یہ بھی اپنا قابلہ جبتی والے بھی لے کر رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انشاءاللہ میں آپ کا انتظار کروں گا دیکھیں میں ہر مہینے فیصل آباد کا دورہ کرتا ہوں اور سسمہ انساءال کے بعد آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ مدانس یہ کسی بھی آنے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا بابا دے ماشاءاللہ میرے نا دینے جنل آنے ہیں اللہ ساری قدا کرے اے زندگی جنلی توڑی یہ باقی رہ گئی اللہ کرے نہ کمائیں جنل دین ہی قدمت میں مزت جائے اللہ ہم سب کو آمیل ناصر ہو انشاءاللہ میں آپ کا انتظار کروں گا اللہ تعالی سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ قدرات بعد نمازِ شاہ لاہور شہر کے اندر کوٹ لگ بک کے اندر انشاءاللہ نمبر لگ اجتماع ہوگا آپ میں سے جو لاہور آسکے آئیں یہ پروگرام آن لائن چلے گا آپ نے میرے بیانات کو سخت کرنا ہو فیس بک پہ میرا نام کلک کریں قواجہ محمد یوسف آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے خود بھی مستقید ہوں دوستوں کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی مستقید ہو سکیں اللہ ہم سب کا آمیل ناصر اما علینا اللہ 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 علیہ وسلم آبابا جان